ہائی بلڈ پریسر جو کہ ہائپرٹینشن کے نام سے جانا جاتا ہے عام صحت کا مسئلہ ہے جو اگر بہتر طریقے سے نہ سنبھالا جائے تو سیریس کارڈیو ویسکلر ایشیوز کا سواب بن سکتا ہے جبکہ لائف سٹیل چینجز اور میڈیسن ہی بلڈ پریسر کو کنٹرول کرنے کا اصل طریقے ہیں لیکن کچھ سانس لینے کی ٹکنیکس خوری ہائی بلڈ پریسر کو کم کرنے اور خون کی گردش کو بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہوتی ہے میں ایک سادہ اور موثر سانس لینے کی ٹکنیکس بتاؤں گا جو آپ اپنا بلڈ پریسر فورن کنٹرول کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اس سانس لینے والی ٹکنیک کا نام فور سیون ایٹ ہے یہ ایک سادہ مگر طاقتور طریقہ ہے جو نروس سسٹم کو سکون دینے میں مدد کرتا ہے اور ساتھ ساتھ بلڈ پریسر کو کم کرنے میں مددگار ہے یہ ٹکنیک آسیجن کی سطح کو بڑھاتی ہے اور جسم کی آٹانومک نروس سسٹم کو مزدل بناتی ہے اس کے لیے سب سے پہلے ایک آرام دے جگہ تلاش کریں اور بیٹھ جائیں یا لیٹ جائیں جہاں آپ کو کوئی پریشان نہ کریں پھر اپنی زبان کا صرف اگلا حصہ اپنے اوپر کے سامنے کے دانتوں کے پیچھے رکھیں اور پوری مشک کے دوران اسے وہاں ہی رکھیں مشک شروع کرتے ہوئے اپنے موہ سے مکمل طور پر سانچ چھوڑیں اپنا موہ بند کریں اور ناک سے چپ چاپ ساتھ تک گنتے ہوئے ساس اندر لیں پھر ساس کو ساتھ تک گنتے ہوئے روکے رکھیں پھر آٹھ تک گنتے ہوئے موہ سے مکمل طور پر سانچ چھوڑیں اس ساس لینے کے طریقے کو چار بار دہرائیں فور سیون ایٹھ ساس لینے کی ٹکنیک دل کی دھڑکن کو آہستہ کرتی ہے اور جسم کو زیادہ اکسیجن اندر لینے کے لیے اکساتی ہے جو کہ پورے نروس سسٹم پر ایک سکون بکس اثر ڈال سکتی ہے اس ٹکنیک کے بقاعدہ مشک کرنے سے اوورال کارڈو ویسکلر فنکشنز بہتر ہو سکتا ہے اور وقت کے ساتھ بلڈ پریشر کو کم سطح پر برقرار رکھنے میں مدد ملتی ہے بہتری نتیجے کے لیے فور سیون ایٹھ ٹکنیک کو روزانہ دو بار صبح اور شام استعمال کریں جبکہ یہ سانس لینے کی ٹکنیک وقتاں فوقتاں افاقہ فرام کرتی ہے ایک صحت مند زندگی گزارنے کیا طریقہ اختیار کرنے لانگ ٹرم بلڈ پریشر منیجمنٹ کے لیے ضروری ہے اس میں متوازن غذاب بقاعدہ ورزش صحت مند وزن برقرار رکھنا اور زیادہ نمک اور زیادہ شراب سے گریز کرنا شامل ہیں امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ایسی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینلز کو سبسکرائب کر دیں